پہلی 86 صورتوں کے اندر جو انسان کو ایڈریس کیا گیا ہے نا وہ hope and fear پہ زیادہ اس پر فوکس ہے اس کی perceptional hope اس کا perceptional fear اس کی thinking جو ہے ایسا اس کی جنہ جہنم کے concepts یہ ذرا اس کو ڈرانا اور اس کو اٹھانا جو بہت اٹھاو ہے اس کو balance کیا ہے اس کی سوچ کو جو بہت تیز ہے اور جو بہت پیچھے رہ گیا نا society کی اس grinding کے اندر اس کو اٹھا کے اوپر لائے اس کے mindset کو اٹھایا ہے جو مراو ہے system میں he has given up his thinking is a thinking of a slave اور جو پھران بن چکاوا ہے mentally اس کو تھوڑا lower down کیا ہے so we have the two wings of the human thinking hope and faith سوچ اگر گندی ہو جائے corrupt ہو جائے doubt میں چلی جائے desire میں چلی جائے شک میں پڑ جائے شہوت میں پڑ جائے خواہشات میں ڈوب جائے اللہ کے بارے میں شک میں چلی جائے دین کے بارے میں شک میں چلی جائے نبی کے بارے میں شک میں چلی جائے اس کے ماننے والوں میں شک میں چلی جائے قرآن کی existence کے بارے میں شک میں چلی جائے آیات کے اندر حدیث میں یہ ایک دفعہ ڈاؤٹ میں چلی جائے یہ واپس نہیں آتی یہ کورا کاغذ جو آپ کے ہاتھ میں ہم نے دیا یہ اس کے اوپر آپ نے جو غلیص کلم سے کلمات اس کی thinking پہ لکھے اور اس کے visuals کو جو آپ نے کنٹرول نہیں کیا اس کی seeing کو اور thinking کو hearing کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا کیوں نہیں کیا آپ اسے کھانا نہیں دیتا ہے وہ بات کی بات تھی ہم دے دیتے کھانا سوچ دینا آپ کا کام تھا آپ نے اس کی تربیت اس model پہ کیوں نہیں کی جس سے اس کی human thinking 13-14 سال کی age میں آنے کے بعد خود reproduce کر دیتی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بڑتی جسے ہم کہاتے ہیں naturality فطرت اللہ اخرجکم میں انبوتونی امہاتیکم لا تعلیمونہ شہید you were taken out of the wombs of your mother's bellies and you did not know a thing کورا کاغس و جال لکم السما والابصار والافئدہ we gave you the heart we gave you the seeing and we gave you the hearing why? لا علاق تاکہ تیرا ایک analyzation box بنتا تیرا ایک ایک incrementation بنتا تیری thought کا اور ایک perceptional order develop ہوتا اور ایک انسان اللہ کی سوچے شروع کرتا پھر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں انسان نہیں بن سکتا باقی سب کچھ بن سکتا human being cannot be established as long as he doesn't connect himself to his history کیونکہ ایک ایسا انسان جو گوشت کا لوتھلا ہو سانس لیتا ہو ناک کا ناک اس کی ہماری جیسے اور آپ اور میں ہوں مگر اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر وہ thinking نہیں ہے جو thinking اس کو natural بھی بناتی ہے اور انسان بھی بناتے ہیں تو اللہ اسے انسان نہیں مانتا اللہ کہتے ہیں He is not a human being He is worse than animals تو اللہ human thinking کی basis کے اوپر انسان کو غیر انسان کر دیتا ہے point to be noted اور human thinking جو اسلامی thinking اگر اس جیسی نہ ہو تو اسی انسان کو اللہ مردہ بھی کہتے تھا بس وہ جو مردہ ہوتے ہیں ہم انہیں روحی سے زندہ کرتے ہیں ربزنی اور سیستر thinking human mind the way it thinks perception ideology creed انقیاد اتقاد these are words of high elements and high recognitions words of the most elites of this ummah words of the most elites of this ummah were اتقاد اقیدہ نظریہ thinking human heart how the way it works now one of the most establishing factor that needs to be established that you cannot live your life without Allah سبحانہ و تعالی and that you won't be perfected without him now one of the most important point is that you need to know the creation of man because right now the forces of evil in this world are establishing on daily basis in millions and trillions in billions methods present in this world that man came in this universe by chance in this world the design of a designer is not to do with quran and sunnah it is a human creation it is attached with the human creation انسان کی تخلیق انسانی یہ سب جو آرہا ہوتا ہے نا اندر جو سکون نہیں ملتا وہ گندی حرگتے گنے میں یہ اللہ کی حلپ ہے آپ مگر جب آپ ٹوٹلی انیچرل ہو جاتے ہیں نا ختم اللہ و اللہ قلوب ہے thinking block ہی ہو جاتی ہے مر جاتی ہے block نہیں ہوتی ہے block is something else confused thinking is something else doubtful thinking is another state and a dead thinking the thinking has stopped working this is the stage when you become unnatural completely آپ کو natural چیز unnatural لگے گی اور unnatural چیز natural لگے گی غم اللہ نے انسان کو اس لئے نہیں دیا تھا کہ he starts going for the whiskeys and the drinking and drugs and alcohols and dancing and parties and racing and دنیا کے اندر میں اپنے آپ کو اتنا لگا لوں کہ وہ میری mind جو ہے اس غم کو سوچنا چھوڑ دیں no غم was given to you hum was given to you curb was given to you and you were given all these pains so that you turn towards اللہ find him اللہ says in سورہ زمر وَإِذَا مَسَّلْ انسانَ الظُرْء تکلیف جب تجھے افلکٹ کرتی ہے نا اے آدم کی بچے پتہ ہے کیا ہوتا ہے دعانا لجنبہی او قاہدن و قائم تو لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا ہو کے جو اس ٹائم پر تڑپ میں پکارتا ہے نا دعانا الدعا مخل باد الدعا ہی الیبادہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم says دعا ہی عبادت ہے so the point is the moment you'll have pain the moment you'll go towards submission the moment you would want to know why your life is not in your control and that is where you become human being and if you leave man in default he'll become arrogant just because he'll go into nissian and as I said in the first lecture وہ جس طرح forgetfulness میں اور ڈھول میں چلا جائے گا اسی طرح اگر آپ man کو اپنے default میں چھوڑ دیں وہ کبر میں چلا جائے گا عاجزی میں لانے کے لیے میند کرنی پڑتی ہے default میں بھی عاجزی تھی مگر system اس کی خراب کر دیتے امام نے تو غم دیتے ہیں اس لیے تاکہ یہ واپس آئے عاجزی کی طرف اور عاجزی ہی اس سرچنگ اللہ کوئی ہے بھی جو اس نے نہیں کیا نا ساری زندگی کوئی ہے اور وہ کوئی ہے جو عزت ڈیزرف کرتا تھا اور جو ڈیزرف کرتا تھا جو ریسپیکٹ ڈیزرف کرتا تھا وہ اللہ جو ہیمیلیٹی ڈیزرف کرتا تھا has not the time کہ تیرا دل پھٹ جائے اللہ کی آس انہوں نے بوتلیں توڑ دی اور انہوں نے وہاں ڈاکہ چھوڑ دیا one words changed and they became the imams and they became the forebearers of حالی سننہ one words changed their lives موسیقی